شکار کھیت کھا جانا میں آپ کا سواگت ہے آج اکتوبر کی چھے تاریخ ہے اور دن ہے شکر وار آج سرسوں کا جو بازار ہے وہ کس طرح کھلا ہے اس سے پہلے آپ سے آپ کو یہ جانکاری دینا ضروری ہے کہ کچھ ساتھیوں نے بار بار ریکویسٹ کی ہے کہ نرمہ کپاس کے بارے میں بتائیے نرمہ کپاس کے بارے میں بتائیے پچھلے تین چار دنوں کے اندر کئی بار نرمہ کپاس پر بستریت چرچہ کر کی گئی ہے آپ کو بار بار بتائیے گیا ہے کہ نرمہ کپاس کے اندر تیجی کی پربل سمبھاونا ہے آج ہی ہم نے اپنے ڈیلی بولٹین میں ایک وستریت سماچار پرکاشت کیا ہے جس میں کچھ ایکسپورٹرز کی بھی رائے لی گئی ہے اور بازار کی جو اس کتیا ہے آوک کیسی ہے ادپادن کیسا ہونے کی سمبھاونا ہے سی سی آئی کیا کہتی ہے کارٹن ایسوسیشن آف انڈیا کیا کہنا ہے ان سب باتوں کا اس میں ذکر ہے جو ہمارا ڈیلی بولٹین لاتا ہے پھر بھی آپ کو بریف کر دیتا ہوں کہ کارٹن ایسوسیشن کا کہنا ہے کہ تین سو تیس لاکھ گانٹ کا اتفادن ہوگا اس سال انوان ہے یہ اور جو ہمیں لگتا ہے ہمارا جو انوان ہے وہ دو سو اسی پچاسی لاکھ گانٹوں کے آس پاس لگتا ہے خیر جو بازار ہے وہ بڑھنے کی پرول سمبھاونا ہے کیونکہ اسی سمیہ جب آوک بڑھ رہی ہے تو بھاو ٹوٹ نہیں رہا ہے بھاو بہتر سو تیہتر سو کے دائرے کے اندر نیرنتر چل رہا ہے جبکہ آوک نیرنتر بڑھتی جا رہی ہے ساٹھ ہزار پینسٹ ہزار گانٹوں کی آوک شروع ہو گئی ہے اور اس کے باوجود جو ہے بازار تیج ہے آگے اس میں اور تیجی آنے کی سمبھاونا ہے سرسوں کا بازار آج پچیس روپے سے لے کر کے پچاس روپے تک اور کہیں کہیں سو روپے تک کمزور کلا ہے سرسوں تیل کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اس میں اور گرہاوٹ آتی جا رہی ہے سرسوں تیل آج جائپور کا جو بھاو ہے وہ ایک ہزار اکیس روپے کھلا ہے ایکسپیلر بھاو اور دس کلوں میں اور جو جائپور کا سرسوں کا بھاو ہے وہ پچیس روپے کمزور ہوا ہے اٹھاون سو پچیس روپے بھاو رہ گیا ہے اسی طرح سے جو چرکھی دادری دلی لائن ہے اس میں سو روپے کی گرہاوٹ آئی ہے لیکن جو سلونی پلانٹ ہے اس میں ابھی تک کوئی گرہاوٹ نہیں ہے KLC میں میلا جولا پر درشن ہو رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ سرسوں میں اور گرہاوٹ نہیں آئے گی اور گرہاوٹ یہاں رکے گی اور رکنی چاہیے اس کے بعد بازار میں کچھ صدھار ہو سکتا ہے بیسے سات آٹھ دن کا سمیں اور باقی ہے شراط پکش کا اس کے بعد سرسوں میں صدھار ہونے کی پرابل سمبھاونا ہے بس طرح چرچہ کریں گے شام کے ویڈیو میں